السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے فاخر رحمان اور بسم اللہ کر کے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ زفر بھائی موجود ہیں اور ساتھ میں بابا جی موجود ہیں جو اللہ نے منظور آج میرے کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا دیا جو اللہ نے منظور بابا منظور جی میں ہوا صدقہ جاؤ بابا منظور جو اللہ نے منظور تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی ابھی ہم جا رہے ہیں ایک فین لینے چارجنگ فین سادی نہیں کریم والی کار دے لوں گا کیلے دے کنے دے زار بھی دو لوں گا ہوئے چنگے کیلے موٹے جڑے دو روائی تھے ہر سوڑا لوں گا رکھے دے لے تو سی ہوتا ہمالا لے آدھا کرو سانو میرے نال جانوں کیا رو نا جینا سمان جڑے نا جینا بندہ سیر چلیں جی آئندہ ہم گجرامالا سمان لے جائیں گے جب بھی ریڈی کا سمان ہوگا گجرامالا جاں گے بارہ میں نہ واپر رہا ہوں گے نہیں جلدی جامع کریں گے بابا جی ٹھیک ہے میرے رکھ پر ٹھیک ہے میں پھر آجو نانا کریں گالک گالک کرو اسی آزارت و آڈیوٹی پکتا آگے ہاں جی اتھو کہ سستہ سمان لبے گا تیکتے زیادہ لبے گا پیسے قریب جی مزدوری ہو جائے گی جی بالکل زفر بھائی کی حال ہے کوئی حال نہیں ہے حال پیسے لینے آگے تھوڑا اچھی بولو جواز نہیں جانتی تو آج یہ زفر بھائی نکالیں گے پیسے ای ٹی ایم سے زفر بھائی ایک کمیٹر ہاں جی یہ ایرو کو نا انڈر ڈالنا ہے یہ چلو ہاں ہاں انڈر کرے نا اس کو بسم اللہ ابھی کوڈ میں لانا ہے ایک منٹ برائے مہربانی انتظار فرمائیے آپ کی ٹرانزیکشن تکمیل کے مراحل میں ہے یہ میں نے کوڈ میں لانایا اس کو کنٹر کر دیا اور یہ میں نے کھویا ملایا ان کو چمچے کی اور یہ ہے زفر بھائی زفر بھائی چلیں پچیس ہزار پر کلک کریں جی اس طرح زفر بھائی کو بھی جہا چاہ گئی ہے یہ مشین آواز کیسے نکال دیا پہلے گارڈ نکالیں گے اور پھر پیسے نکالیں گے اور سیرے پرکی نکالیں گے تویا نکلے گا آجا تو جی پنکھا ہمیں نہیں ملا چارجنگ والا یہ بلکو پنکھا نہیں ملا کیوں نہیں ملا بیز نہیں سی نہیں بھائی سعی بتائیں کیوں نہیں ملا وہ کیا کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے سردیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے سردیوں کا نہیں گرمیوں کا یاد گرمیوں کا موسم ختم ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ نہیں آرہے زفر بھائی کا سٹائل دیکھئے گا زفر بھائی کی سٹائل اتنی سپیڈ ہے کسی کے کام کرنے کی نسٹ مارنڈے یا زفر ہے نسٹ مارنڈے ہے دیکھیں دیکھیں تیڑے لگا رہا ہے یہ بھی تیڑا ہے زفر صاحب اس کی کام کروں تو یہ بھی تیڑا ہے زفر بھائی صحیح کام کریں یہاں ہے آپ کی میرے بانی کمپلین نہیں آنی چاہیے زفر صاحب ممکنگی کار گے کار دے ہو وہ دے چارے والک اگی کٹوں نے اوکی آرہ ہے کنگی ہوگی وہ تو کنگی ہوگی ہے جی دی ہے ایک یہ دیکھیں اممہ بھی کام کریں یہ دیکھیں کیتر اور آج ہم سہارہ بنو کے لیے لیے ریڈی تھیر کریں پچھ ہے آپ کام کر رہے ہیں ہم وہ زفر daíں مارے یہ دیکھیں ایک یہ دیکھیں ریڈی تھیار ہو رہی ہے یہ آپ ان صاحب کام کریں آج اب آپ صاحب یہ کیا ہوا تو سر یہ ملدت ہو رہی ہے ریڈی ہماری نیز تیار ہو۔ یہ دیکھیں تو جی ابھی میں اپنے لیے کعوہ تیار کرنے لگا ہوں اگر آپ کو بھی کبھی چھاتی میں انفیکشن ہو جائے ریشہ ہو جائے یا نزلہ زکام ہو تو یہ آپ کعوہ تیار کر کے ضرور پینے انشاءاللہ آپ کو خاصا فیدہ ہوگا تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو بیسیکلی اس کعوے کے اندر چار چیزیں ڈالوں گا ایک ہے یہ چائے والی پتی دوسرا ادرک تیسرا یہ جو سبز الائچی ہوتی ہے یہ اور چوتھا ہے یہ تارچینی تو یہ ساری چیزیں آپ نے کتنی کتنی لینی ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے اس ادرک کو چھیل لینا یہ چاروں چیزیں میں نے اس مقدار میں لیئے ہیں دیکھیں ادرک کو چھوٹا چھوٹا کٹ لی ہے اگر آپ پیس لیں تو زیادہ بہتر ہے اور الائچی کو بھی توڑ کے ایسے رکھ لینا ہے اور یہ دارچینی ہے اس کو بھی توڑ لینا ہے اور پتی کو اپنے ایسے ڈال دینا ہے تو چونکہ میں نے ایک ہی کب کعبہ بنانا تھا اس لئے میں نے یہ چیزیں اتنی مقدار میں لیئے ہیں اب ہم اس برتن میں ڈیڑھ کا پانی لے لیتے ہیں اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں چلے اب اس کو اُبال دیں کعوہ ہمارا تیار ہو رہا ہے تھوڑی ہی دیر میں بن جائے گا انشاءاللہ میں نے اس میں چینی نہیں ڈالی اگر آپ چاہیں تو حسب زائقہ اس میں چینی بھی ملا سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اُبال لینا آپ نے تو جی الحمدللہ ہمارا کعوہ تیار ہو چکے اب اس کو کپ میں ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ایک کپ پورا تیار ہوا ہے یہ ہے جی کعوہ اب اس کو انشاءاللہ پیتے ہیں یہ کھانسی نزلہ زکام اور اس طرح کی جو بلغم وغیرہ کی شکایت رہتی ہے اس کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے تو مجھے جب بھی نزلہ زکام کی شکایت رہتی ہے تو میں یہ بنا کے پیتا ہوں اس کا زائقہ تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے اس لئے آپ تھوڑی سی چینی ضرورب میکس کرلیں اس کے اندر تو زائقہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو کچن میں گرمی کی وجہ سے کعوہ بناتے ہوئے دیکھیں پسینہ ہی پسینہ آگئے اسی کے ساتھ آج کی وڈیو کو ختم کرتے ہیں مجھے دیجے اجازت اطواہوں میں یاد رکھیا گا اللہ حافظ موسیقی